اسی غلطی بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا اسی طرح کہا کہ سراخوں میں پیشاپ مت کیا کرو اسی طرح کہا کہ اوپر سے سیدھا پانی گرم نیچے نہ پھیکا کرو اس لئے کہ ہو سکتا ہے تم سراخوں پیشاپ کرو اور تمہارا بھائی رہتا ہو مطلب کو جن رہتا ہو تم اوپر سے پانی پھیکتو اور گرم پانی پھیکنے سے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو لیکن ہم یہ باتوں کو سمجھتے نہیں بہت سارے لوگ تو سراخ ڈھون کر پیشاپ کرتے میں نے دیکھا بہت پھر مسائل جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تم نے پہلے چھڑخانی کی تو پھر نتیجہ بکتو اس کا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ان کا جو ہے غزہ ہے اسی طرح جو ہے